اشتركوا في القناة وجدائل حسین وعولادل حسین واسحابل حسین وانصارل حسین وعوانل حسین ولعناللہ تعالیٰ على عادعیل حسین اما بعد وفقت کال حق سبحانه تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقان الحمید وحو اسدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکر فإن الزکری تنفح المؤمنين بلندل صلاح محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لئے اس عزت والی دہلین سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس دیا ہے اللہ بانیان کی یہ صفح اذا بچائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمار پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب حاضرین کے مرہومین شہدائی ملت جعفریہ یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا آپ کو زدہ وارث کی صورت میں موجود نہیں میرا اللہ قیامت والے دن اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت بہت بڑی دعا بینیازی نہ کیجئے گا دل سے اور مل کے آمین کہیے گا اس وقت تک کسی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہونا چاہتا ہے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم حجت الاسلام سرکار واری العصر کے ظہور میں تاجیب فرمائے دعاوں کو قبول یہ تک پہنچانی سہادہ درود کرنے میں بلاند آواز سے سلاح اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت رسول کے ظاہری طور پر جنیا سے جانے کے بعد دو طرح کے نظام چلے ایک نظام خلافت اور ایک نظام امامت آج تک مذہب اسلام دو نظریات پر قائم ہے ایک نظریہ خلافت والوں کا ہے اور ایک نظریہ امامت والوں کا خلافت والوں کا سلسلہ صحابی سے شروع ہوتا ہے اور تابعی پہ ختم ہوتا ہے امامت والوں کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے اور مہدی پہ ختم ہوتا ہے نظام دو ہیں اور دونوں ہی نظام یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے محافظ بنے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اہد حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے ممبر سے مجودہ حالات کے مطابق افتبک کی جائے ہیں آج پوری دنیا کی نگاہیں ملک پاکستان پہ ہیں کہ شاید یہاں کوئی حکومت بدلے گی اور نظام بدلے گا حکومتیں بدلنے سے نظام نہیں بدلتا امام کے آنے سے نظام بدلتا بسم اللہ سلسلہ خلافت والے کہتے ہیں کہ نظام ہم بچائیں گے سلسلہ امامت والے کہتے ہیں کہ نظام ہم بچائیں گے جھگڑنا کسی بات پہ ہے ہی نہیں گولی گالی کسی مسئلے کا حل نہیں خلافت والے چاہتے ہیں کہ نظام اسلام کا ہم بچائیں امامت والوں کا دعویٰ ہے کہ نظام ہم نے بچائیا بحث چوک چراہے میں نہیں کرتے مفجد بارگاہ میں تیعوں نہیں کرتے خرج کرتے ہیں کعبے کے سہن میں چلتے ہیں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اپنی خلافت لے کیا میں اپنی امامت لے کیا تھا تو پہلے سے لے کے بارویں تک اپنے خلیفہ سنا میں پہلے سے لے کے بارویں تک اپنے امام سنا تھا ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نظام خلافت بچاتی ہے یا امامت بچاتی ہے اگر یزید خلافت سے نکلے گا تو مجرم ہے امامت سے نکلے گا جو مول شرط ہے وہ بولے جو مذہب ایسی ہے کہ وقالت سننا چاہتا ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ سرکان ابھی فیصلہ کر لیتے بسم اللہ سرکان اگر تو یزید خلافت میں سے نکلے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام مشکوک ہے جب ہم نے مولانا سے پوچھا کہ سرکار یزید امامت میں تو نہیں ہے یزید تو خلافت میں ہے چھٹے نمبر کا خلیفہ آپ نے شرع فقہ اکبر میں اسے لکھ دیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جس کے خلافت میں یزید ہو وہ نظام ٹھیک ہے یا جس کے سلسلے میں حسین ہو وہ نظام ٹھیک ہے مولانی نے فوراں کہا کہ ہم بھی یزید کو غلط کہتے ہیں ہم بھی شیعوں کے اس نظریے کہ ہم ہی ہیں یزید غلط تھا لیکن اس نظام غلط نہیں تھا خلافت کا باقی نظام ٹھیک تھا صرف یزید غلط تھا آپ ایک یزید کی وجہ سے پورا نظام خلافت غلط کریں گے عمرار بھائی پہلے سلے کے آخری بندے تک جو بندہ اس موجودہ دور میں اخبار پڑھتا ہے اور ٹی وی دیکھتا ہے اگلا جملہ وہ بھی نہیں سمجھے گا تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھا جائے گا جو بندہ کہتے ہیں کہ یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا اس بندے سے میری گزارش ہے یزید ازاد امیدوار نہیں تھا اسے پارٹی نے ٹگر دیا تھا جو بندہ بول سکتا ہے اس لیے جمعوری کوئی نہیں ہے یہ بات اٹھا سکتا ہے بسم اللہ حسین بات سے حسین کے ہر موقع دیئے یزید ازاد امیدوار تھا یزید کو پارٹی نے ٹگر دیا تھا تو خلافت کے میعار پر بھولا اترا تھا تو پھر اسے خلیفہ بنایا گیا تھا امامت میں اثر کیوں نہیں کوئی آیا اور آج میں پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے بجے بادشاہ حسین کی عزب کی قسم ہے اپنی عزداروں کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حالات بدلتے ہیں رخ بدلتے ہیں میرا مذہب اتنا ہی چمکتا چلا جا رہا ہے میرا مذہب اتنا ہی ابرتا چلا جا رہا ہے تھوڑے دیر پہلے اس ملک کے بہت بڑے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھ مولوی لے کے اسلام آباد میں ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا کیونکہ یہ الیکسن ٹھیک نہیں ہوا اس میں دھاندری ہوئی ہے اس میں دھاندری ہوئی ہے اس میں دھاندری ہوئی ہے ہم احتجاج کریں گے ہم شڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ دھاندری ہوئی ہے آج تیرے گھر میں آگ لگی تو تجھے آج یاد آیا کہ دھاندری ہوئی ہے چودہ سو سال سے حسین کے ناتوی ہاتھوں میں علم آباس کا اٹھا کے گلی گلی کہیں کہ رہے تھے کہ نبی کے بعد دھاندری ہوئی آیا یہ بول سکتا ہے حسین کا زدار وہ بول بسم اللہ صلی اللہ آپ جو ہر حسینی جی بسم اللہ بسم اللہ آپ جو ہر حسین کا زدار ہم بھی نبی کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کے دانے کے بعد فیصلیں میرٹ پہ نہیں ہوئے مرضی کا لوگوں کو عزتیں دے دی آج سیٹ نہیں ملی آج دھاند لی یاد آئی ہمارا کسی سیاسی گروہ سے تعلق ہی نہیں بس ہم مومنین کی کوئی وابستگیاں ہوتی ہیں کوئی تعلق داریاں ہوتی ہیں ورنہ مذہب شیعہ سیاست کا مذہب نہیں یہ مجلس نہیں یہ قومی کنونشن ہوتا ہے فضائل کے ساتھ ساتھ ہم ملت کے حالات دنیا کو بتاتے ہیں آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بندے آدھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس سن رہے ہیں یہ ویڈیو کیمرہ ان ان لوگوں کو مجلس سنا رہا ہے جو صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ شیعہ اپنے استماعات میں کہتے کیا ہیں نہازہ مجھے آپ کی تائید چاہیے داد نہیں تائید چاہیے آپ کی آپ کی تائید کے ساتھ ہم میں جملہ ادا کروں گا ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہیں اس سے اچھا جملہ میرا خیال نہیں ہو سکتا ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہیں ہر اس حکومت کے دشمن ہیں نحاظہ میرے ملکہ نئی کبھی نہ آئے نیا وزیر آزم آئے دنیا کی نگاہیں ہیں کہ عمران آئے گا تبدیلی آ جائے گی ہمیں انتظار ہے کہ فرزند عمران آئے گا جب بول سکتے ہیں جوان تو بول لینا یا جس کی مضبوری نہیں ہے میں بندہ ہاتھ اٹھا ہمیں انتظار ہے فرزند عمران آئے گا اصل تبدیلی تو تب آئے گی ابھی تو بڑے بڑے چوروں کا احتساب باقی ہے ابھی تو تم نے صرف لندن کے فلیٹ پکڑے یہ جگیریں یہاں کی ہیں یہی رہ جائیں گی یہ بلڈنگیں یہی بھسم ہو جائیں گی تو انہوں نے بھی صرف چھوٹے چوروں کے احتساب کیا ہے ہمیں بڑے جوروں کے احتساب پہ انتظار ہے میرا سلام ہے اس مولو کی عدلیہ کو جس نے حاکم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور اسی حاکم کو تخت سے اٹھا کے اور انہوں نے جیل میں بھینک کے زمانے کو بتا دیا کہ حاکم بھی اگر کسی جگہ پہ نجائز قابض ہو جائے تو اسے سزا ہو سکتی ہے اگر حاکم بھی کسی جگیر پہ کبضہ کر لے تو اسے سزا ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتہ پورے وال میں یا جملہ صرف میں ہی کہوں گا یا میرا مجھوہ میں ہی تائید کرے گا ہمیں انتظار ہے عدل کی اس کرسی کا جب محمد کا آخری بھیجا عدل کی کرسی میں بیٹھے گا اور قبروں سے نکال کے پوچھے گا اب بتاؤ فتق تمہارا تھا مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ بشم اللہ بشم اللہ اگر وہ محشر تک پہنچیں گے یہ سارے باتیں تو تب کہیں گے وہ محشر تک پہنچیں گے انہوں سے ڈر کی علی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں اس سانس کا کیا فائدہ جو بیماری میں گزرے اور ازاداری میں نہ گزرے ہم وطن سے وفادار ہیں چودہ آگست ہے مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہم یوم ازادی بھی نہیں منائیں گے تیری مجبوری ہے یہ ہے ہی چودہ آگست چودہ کا لفظ تیری زبان پہ ججتا بھی نہیں ہے بنانے والا بھی حسینی تھا جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس کا نام فاطمہ تھا محمد علی فاطمہ اور چودہ آگست کو بنا تھا ہم اس ملک کے وفادار ہیں میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے وطن سے محبت اور وفاداری مومن کی علامت ہے اور یہ میری قوم کے محذب ہونے کی دلیل ہے عبرار بھائی اس سے زیادہ محذب ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ تیرے ملکی ساتھ ایجنسیوں نے رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ آداروں کو دی کہ اس ملک میں اگر کوئی محذب قوم بچتی ہے تو وہ حسین کے نوکہ ہے میں وجہ بتاتا جلوس بیچھے سے آ رہا ہوں مار کیٹے آگے سے بند ہونی شروع ہو جاتی لوگ گلیاں بدلنی شروع کر دیتے ٹریفک رکھ جاتی ہے جی آگے جلوس ہے گلیاں بدل لو ایسے نہ ہو کوئی پتھر مار دے کوئی آگ لگا دے لوگ قیمتی دکان نہیں بند کر کے فوراں گھروں کو بھاگ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے ہمارے گھر کو ہماری عملاء کو نقصان نہ پہنچے یہ ہے میرے قوم کے محذب ہونے کی دلیل پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مار کیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں دکان دار مطمئن ہوگے گھر سویا ہوتا ہے اسے پتہ ہے حسینی کبھی چور نہیں ہو انہیں بتا ہے یہ وطن سے وفادار ہے یہ محبت کرنے والے ہیں میں ملک کے ہر میمبر پہ کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ساری زندگی تمہاری آخری ٹے کا نام علی ہے تمہارے بھروسے کا نام علی ہے ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپس میں تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی پتہ تب چلتا ہے جب ہوتا نا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے لطف بردبالہ ہو جاتا ہے بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے اس لئے تو ہم اپنے سب دوست ذاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے حسین ہمیں دن میں ساتھ ساتھ دفعہ دیتا ہے گاڑی کا دروازہ صداد کھولتے ہیں اتنے بندے قرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں بٹھائے جا سکتے جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دیکھ کے آ جاتا ہے حسین سے محبت ہے ہمارا مرکل جو ہے محبت کا وہ حسین اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے لطف دبالہ ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے اگر آر بھائی سننے والی بات برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا اس نے میرا پاسپورٹ تھاما اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں مذہبی تقریریں کرتا ہوں اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا کہ وہ سہمیں ہوں ہیں مسلمانوں سے دہشتگردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر جو داڑی دین کی علامت ہی وہ دہشتگرد کی پہچان ہے مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں اس نے میرا پاسپورٹ دے کہ اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں اگلے سوال کیا پورے ملک کا نمائندہ مجمع اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اس نے ایک لمحہ دیر کیا بغیر کہا اس نے کہا پروفیٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو مجھے حسین کی قسم ہے اتنا نشا مجھے کروڑوں کے شنیوں کے مجمع میں نہیں آیا میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا سر کو فگر سے گلن کیا میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکوں کا دوست تھا اور بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے اس نے اگرے لمحے میں سٹیپ لگا کے پاس پھوڑ میرے ہاتھ میں دیا مجھے کہا چھپ کر کے گھر جہا ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہچت کر تو ہو ہی ہے بسم اللہ ہم نے لالت میں آکے علی کو نہیں مانا میری پورا مجمعہ کر تک تائید کرے گا ہمارے لالت کا نام علی نہیں ہمارے عشق کا نام علی جنت کا لالت ہمیں علی سے نہیں علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالت میں نہیں کرتا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائک ہی عبادت کے یہ جملہ کہا تھا اب ہم ڈریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پر سجدہ کر کے کہتا ہوں یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا آپ اللہ سے کہتے ہیں یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالت میں نہیں کرتے ہیں یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے ہیں ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائک ہی مولا کے بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے غربت شرمندگی نہیں علی نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے محسن شہید نے کہا تھا فٹپات پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھا علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی علی فرماتے کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا آٹھ میں بازہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خوراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے اس نے کہا مولا غربت آگئی ہے امام رضا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا امام نے صرف اسے دیکھا وہ سونے کا ہوا امام نے کہا اٹھائی سے اب اس نے سوال کیا امام نے عطا کر دی اب امتحان اس کا تھا جملہ سننے والا واقعہ نہیں نصیت امام نے فرمایا اٹھائی سے جب امام نے کہا اٹھاؤ اسے اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا وہ اس ڈھیلے کے قریب کیا اس میں سے ایک ذرہ اٹھائے اپنے ہاتھ پر رکھا چل پڑا امام نے فرمایا میں نے ڈھیلہ تیرے لیے سونے کا کیا ہے ذرہ ایک ہی اٹھا کر جا رہا ہے اسے کا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہتے ہیں مولا ہمیں پورا ڈھیلہ کیوں نہیں اٹھا کر جا رہا ہے اس نے کہا لیکن فکر لو کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں ہم دن میں تین دفعہ لاؤڈ سبیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں ہم تین دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل ہیں دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتے ہیں میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے ہیں حد ہو گئی ہے آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی خلافت راشدہ کو مانے ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں موشیہ کو شیئے نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے موشیہ کو کافر سمجھتا تھا جو خلافت راشدہ کا قائل نہیں لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی اور مانی پہ ختم ہوتی ہے آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب یہ کسی کیس میں پھس جاتے ہیں یہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے میں چاہ لیتے ہیں ایک بندے کو پیش کرتے ہیں کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں بتا یہ منشوبہ کہاں بنا تھا یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا یہ کس نے دیا تھا تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا تجھے وہاں سے نیکی آنے والا کون تھا جو دیکھے گیا تھا وہ بھی مجرم ہیں جو نیکی آیا تھا وہ بھی مجرم ہیں آئی طریقے اور آق میں ابن خلدونز علی کے ڈاکر تحرق آدری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے صرف یزید بگڑنے باقی چھوڑ دیں یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں ہمیں سب اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا بسم اللہ آج اٹھ کے کھڑے ہوگے کہتے ہیں یزید غلط حسین صحیح میں آخری ممبر سے دعویٰ کروں اور یہی پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے خاتم سوائے مذہب اہل بیعت کے سوائے ہمشیوں کے کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں بسم اللہ سرکار واجب الہترام قابل ساتھ اہترام عزت معاف جناب قبلہ علامہ عزر حسین حیدری صاحب محسن ملت کہاں سے لے کی آئے گی قوم تاج و دین حیدری جیسے ہی رہے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیعت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے کیسے غلط ثابت کرو گے تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے موضوع ہے میرا خلافت امامت تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا سقیفہ میں کیسے بنا تھا امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا تمہیں خلیفہ مان لیا تھا اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجمائی امت کہ امت جمع ہو گئی تھی اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا یزید کے پاس یہ اصول تھا اسے امت کا اجمع مل گیا تھا اس نے بہت بڑی مجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا اس کا مطلب تری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا تری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹھی بنا کے فیصلہ کروانو تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا اسے کمیٹھیوں سے نہیں اس نے مختلفی اصفت والی علیہ تھا اس کا مطلب ہے تری خلافت کا پہلا سو یزید کے پاس تری خلافت کا دوسرا سو یزید کے پاس آج مزدر کے مولوی سے لے کے نفعی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو کہنا حسین صحیح تھا یزید غلط تھا حسین صحیح تھا یزید غلط تھا تری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا تری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے پھولے نظام کو غلط کہے تو مان حسین صحیح تھا اجماع غلط تھا حسین صحیح تھا نامزد کرنا غلط تھا حسین صحیح تھا کمیٹی بنانا غلط تھی تو مان غدیر صحیح تھا سکیفہ غلط تھا ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا حد ہو گئی ہے میں تیرے اتحادِ بین و مسلمین کو کیا کروں ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے میرے ملک کا نیا وزیر آزم آئے اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو دین یاد بدلو بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ نیچے لکھاؤ سیف اللہ اللہ کی تلوار یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں یہ بھی نہ پڑھئے گا یہ بھی نہ پڑھئے گا یہ بھی نہ پڑھئے گا تُو میرے مذہب کی چھتگر آئے میں تیری عزت کروں میں تیرے اتحاد کو چاٹوں نفرت ہے مجھے اس ہیہ کے عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک علی چاہتا ہے اب تیری پیش نماز کی شرطیں کہاں گئیں کان کھا گیا تُو میری قوم کے زاکرین یہ کر رہے ہیں ممبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے اب پیش نماز کی شرطیں کہاں گئیں اب فضل الرحمان کے پیچھے نماز کیسے ہو گئیں کر جی حکمت تھی یہ حکمت تجھے فضل الرحمان پہ یاد آئی ہے علی کی ولایت پہ یاد کیوں نہیں آئی ہے پورے اس اپر پنجاب کا نمائندہ مجموع میرے سامنے جررت کے ساتھ جیئے عزت کے ساتھ جیئے شیعہ ہو چار چیزیں پنا سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کوئی اور مذہب اپنا ہو علی انوالی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا یہ چار کام کر سکتے ہو یہ چار کام کر سکتے ہو پھر شیعہ اللہم سولے اللہ تحقیق غمش کے دوارہ نہیں کرتے ہم کی صد کی دولت کو کبھی پیارہ نہیں کرتے ارے ہم دارا اماموں کے پرستار ہے ساغر ہر جاتے ہیں غیروں کو پکارا اور یہ اصول ہے کہ جس چیز پہ پوندی ہو اسے زیادہ کرو تمہیں علی انوالی اللہ سے روکا جائے ہر جگہ علی انوالی اللہ پڑھو حسین کا ماتم نگر نگر کرو گلی گلی کرو جررت کے ساتھ جیو در خوف کیوں آئیت اداد میں زیادہ ہو مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم لطف آتا ہے جب علی کی محبت میں کوئی سزا ملتی میرے بعد میرے محسن ہیں میرے بھائی ہیں قوم کا سرمایہ ہیں ہمارے پاس تو اب یہ ایک چراغ ہے امت کوشش کرے ملت اس چراغ کو محفوظ رکھے اللہ ہماری زندگی ہیں ہماری سانسے بھی انہیں نصیب کرے وہ قومیں وہ شخص غرق ہو جاتے ہیں جو محسنوں کو فراموش کرتا ہے میں ٹوبہ کی جیل میں بند تھا ولایت علی کی تقریر کے جرم اور میری ہائی کوٹ کی ہر پیسی میں عزر حیدری کتابوں کے ڈھیر لے کے عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا ہے ہر تاریخ پہ میرے مقلعہ نے بعض دفعہ انہیں کہا بھی کہ جناب آپ ہر دفعہ آنے کی زہمت نہ کیا کریں جس دن بحث ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے انہوں نے کہا نہیں مجھے سکون نہیں آتا اگر کسی تاریخ پہ بھی بحث ہو پڑی میں کتابیں لے کے آیا ہوں تاکہ میں عدالت میں جا کے بتا سکوں کہ جسم قید ہوا ہے عقیدہ قید نہیں ہوا ہماری مجبوری ہے بھئی ہم علی نہیں چھوڑ سکتے ہماری مجبوری ہے تجھے علین ولی اللہ کسی کسی جگہ پہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیں ہم علی نہیں چھوڑ سکتے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم جتنے سجدے کرو کم ہے کہ ہمیں علی جیسا ہی باہن میں اسی ولایت کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے والا ہے یقیناً آگے کو چلتا کو تفصیل آگے بیان کرتا لیکن میں پہلے دیکھ نہ پایا میرے بعد میرے بھائی تشریف فروا ہے آج کی مجلس میں وہ بانی کی حسیت سے شریک ہے فقیر صفت انسان ہے مالک زندگی دراز فرمایا تو ماترم کرتا ہے کھلے ہاتھوں سے علی کی بیٹی کا پرسہ ہے بدے آتوں سے عزداری کی ایک تہذیب ہے نا جی جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے پانی چھڑک دیا جاتا ہے رستت صاف کر دیا جاتا ہے رکافتیں دور کر دی جاتی ہے پہلی پتہ جل جاتا ہے کہ اس جگہ سے جلوس آ رہا ہے رستے کا انتظام بتا رہا ہے کہ پیچھے سے حسین کے مات میں آ رہا ہے کتنے خوش نصیب ہو تمہارے رستے میں سبیلیں تمہارے رستے میں سبیلیں علی کی بیٹی نے جو پہلا عزداری کا جلوس نہیں کرتا سامنے چار لاکھ بدماش نا جاتا ہاتھوں میں شلاف کے جام شہدادی بار بار نیزی کی طرف دیکھے کہتے حسین آنکھیں بد نہ کر میں نے ستا قدم پہ تیرا سجدہ دیکھا تو بہن کا خطبہ سو صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے زلحج کا مہینہ ہے مسلمان یاد منائیں گے ابراہیم کے بیٹے اسماحیل چھوڑی چلی نہیں تھی حاجرہ تڑک گئی روکے کہ اسماحیل مجھے صرف اتنا بتا چھوڑی رکھی کہا اسماحیل نے بٹن کھول کے کام میں جاؤں کتاب قدیس ساتھ بوسے لیے اسماحیل کی ماں نے روکے کہ اسماحیل اسی درد کے ساتھ ماں مر جائے گی اگر چھوڑی چل جاتی کہاں سے تقابل کرو گے نبیوں کی ماں کا کربلاوں کی ماں کے ساتھ ابراہیم کی بیوی ہے اسماحیل کی ماں ہے روکے کہتی ہے اسماحیل اگر چل جاتی اسماحیل اگر چل جاتی آ کر بلا میں دیکھ ماں روکے کہہ رہے گی اکبر تجھے اٹھارہ سال برکوں میں اکبر میری حسرت ہے میں تیری لاش پر ماتا بس چار سطری مصیبت کی جتنی آنکھیں بھیگ گئیں جو آنکھیں بھی خوشک ہیں جن کی فرات بہنے کے لئے تیار ہیں دو چار لفظ بیان کروں تاکہ بندھن ٹوٹیں اور وہ عشقی فرات بہ سکے تیری اور میری جناب سیدہ کی دہلیز پر چھجدہ مالی قبول کریں آدھی رات کے وقت یزید مولاوں نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو قید خانے سے بلا کے لا آدھی رات کے وقت سپاہی نے زندان کے باہر آکے کہا حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے ابراہر بھائی اگلی سطر میں پڑھوں اور بعد میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جس نے سطر سمجھی بلایا چوتھے کو تھا پانچ ماہ بی ساتھ اکھتا مجبوری کچھ سیدوں کی اتنی بڑی تھی چوتھے نے اپنی کمر سیدھی کی پانچ میں کے تلوے زمین سے پھٹھ گئے دونوں وقت کی حجتیں ایک رسی میں قید ملاؤن کے دربار میں پہنچتی مولا سجاد کی آوازہ یا کمینے پیشیوں کا وقت ہوتا ہے تیرا جب جی چاہتا ہے تو کیوں بلایا ہے تُو نے مجھے یہ کمینہ دیکھے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کروں جتنے مات بھی بیٹھے اگلی سطر سننا جب اس نے کہا میں تیری قیدیں ازاد کروں سجاد رو کے کہتے ہیں مجھے بتا میں جاؤں گا رہائی اس سے اچھی لگتی ہے جس کا کوئی دے نہیں آیا ہو مجھے بتا میں کہاں جاؤں یہ دیکھے کہتا مدینہ مولا سجاد کی آوازہ کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا جہاں کبھی اول فضل اللہ باس ہوتے تھے تُو نے میرا مدینہ میں چھوڑا کیا ہے اسے کہ لیکن میرا جی ہے کہ تُو شام چھوڑ دے اب جو مضمون سنکے رونے کے آدیوں مولا سجاد کی آوازہ تُو مجھے صرف اتنا بتا تُو قید ازاد کر کیوں رہا ہے اب جو ماتم کر سکے احسان کرنا یہ کمی نہ دیکھے کہ تو حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں ڈر نہیں کا نام آنا سجاد پڑیوں میں ترابہ کرتا سجاد رو کرتا تُو نے محمد کا بیٹا قتل کیا تُو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تُو نے عواز بغیر بانسکوں کے گھوڑے سے اتروایا تُو نے عواز بغیر بانسکوں کے گھوڑے سے اتروایا تُو نے در نہیں کیا تُو نے سورہ ایک آف سر کا چہزہ سخت نہیں کیا تُجھے ڈر نہیں لگا تُجھے اب ڈر کے زمان میں لگا ہے جو ہاتھ ابھی بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھا اب اگلی صدر کے لیے ماتم کے لیے تیار رہنا یہ کمی نہ دیکھتا سجاد سجد پوچھو تو میں تُجھے مجموعی بتاؤں سجاد اسے قبرستان میں تفلا کی آیا ہے نا اس کی رونے کی آوازیں میرے محال میں آ رہی ہیں میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں کبھی اس کونے میں تیری بہن روتی ہے کبھی اس کونے میں تیری سکینہ رو رو کے تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سوئے سجاد مجھے ڈر ہے میرے اوپر یہ چھت گر جائے گی تُو شام چھوڑ دے تُو شام سے چلا جا مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں اس نے کہا تُو بیٹا نہیں بادشاہ کی آواز آئی میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے وہ شریکت الحسین ہے فیصلہ وہ کرے گی اس نے کہا جب پوچھتے جو لفظوں کے ساتھ روتے ہو جو عدب سن کے روتے ہو آدھی رات کو میرے بادشاہ زندان میں آئے ریت کے مسلحے میں بیٹھی تھی حقیقی نماز ہوگی تھی سجاد نے ماں کے پاؤں کا تلوے چونکے کہا اماں یزید کہتے ہیں ازاد کر رہا بیوی سہی جیسے سر اُڈھا کہ کہتے ہیں اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئیں شام میں فتر ختم ہوئے سجاد ایسے نہیں اگر میں ایسے اٹھی تو مورخ لکھے گا کہ اس نے آل محمد پر رحم کیا تھا میرے بھائی نے اس کے باب سے شرطیں منوائیں میں اس سے منوائوں تاکہ تاریخ لکھے کے علی کی بیٹی فاتح شام بن کے گئی تھی اما کون سی شرطیں بی بی نے شرطیں بتائیں سجاد زندان سے دربار میں آئے کمی نے میری ماں کی شرطیں اس نے کہا کون سی فرمای شہدہ کے سر واپس چاہیے اس نے کہا میں دے دیتا ہوں مولا سجاد کی آواز بشیر محاری چاہیے انتظام ہو جائے گا تین اونٹ شاہیے مل جائیں گے میرا بھائی برار مادم گھر کے گھر ہے جلدی نہ گھر مجھے بتا تین کیوں کیا مدینہ سے زجا تین ہے یہ آیا تھا میرا بھائی تر اپن اونٹوں میں اکبر کے براتی تھے برات کر برامے رک گئی تھے تین اونٹ ایک مکان خالی چاہیے اسے کہا مکان خالی کیوں مولا سجاد کی آوازیں میری ماں کہتی ہے میرے ایک دن میں نو مارے گئے مجھے روئے کسی نے نہیں دیا شام ایک مکان خالی کروا میں غریب کی مجلس پڑھوں میں زمانے کو بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مانوں گے آیا ہے اگلی سطر میں صدا سے پھر معافے ماننے لگا جو مسائب سے محبت کرتے ہو مولا سجاد کی آوازیں میری ماں کی آخری شرط ہے کربلا کا خیموں کا لٹا ہوا مانتے یہ کمی نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہر شرط منظور یہ منظور نہیں مولا سجاد کی آوازیں یہ کیوں نہیں منظور اس کا سجاد میری مجبوری ہے چھتیس ملکوں کی فعض نے لوٹا ہے زینب کا قیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چٹھا گیا مجھے بتا میں سمان کیل سے اٹھا کرو سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے قرآن کے غلاف مجھے واپس کا ہے میری ماں کی چادریں مجھے واپس آخری ایک منٹ آخری ایک منٹ جس جملے کے لئے میں نے پوری محنت کی وہ آخری ایک منٹ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو تین اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے علی کی بیٹی نے مدد کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی میری شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی سجاد کے ہاتھوں پہ اونٹ کی مہار شہزادی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں اما مدینے میں بھی روکا دینا ہوں سجاد میں نے ابھی مدینے نہیں جانا سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا سجاد جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جا رہا میں بیٹی تنہ چھوڑ کے جا رہی ہو سجاد مجھے ایک بار سکینہ سے مجھا کرنا سجاد میں سکینہ سے مجھا کرنا چاہتی ہو آپ جو چھوٹی اولاد والے بندے بیٹھے جو مجھا کرنا چاہتے ہو سجاد تین اونٹ لے کے قبرستان مصاب سرا پہ آیا سجاد کی نظر ایک ننمیسی قبر پہ پڑی سجاد نے اونٹوں کی رسی سوڑی سجاد بہن کی قبر پہ گرے روکے گزے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ دا کرنے آیا ہو سکینہ تیری قبر میں رسیہ کھوئی نہیں تو نے میری کڑیاں کھلوا دی ہیں سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھنی تھی پڑنگے گھروں کو واپس جاتے ہیں ہم نے کرو مدینہ جانا ہے اٹھ سکینہ میں تجھے مدینہ لے جاؤ دیکھ سکینہ میں مدینہ جا رہا ہو بی بی آلیہ کی آواز آئی کلسون سجاد کو اٹھا لے کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے بی بی کلسون نے سجاد کو اٹھایا آلیہ نے آکے بی بی کلسون کو اٹھایا جو غازی کے نوکر میں دھماتب کرنا سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں روکتی علی کی بیٹیو میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا ایک بار پھردا کرو مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے سیز آبیوں نے پھردا کیا شان کی دھلتی پہ چلزل آیا زینب نے مر کے دیکھا عباس کی زوجہ نے مر کے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا شکینہ کی قبر پہ رکھا روکتی پی پی نوکر ماں بھی ماغنے آیا ہے پی پی پانی لینے گیا تھا تیرا ازگر پہ آسا مارا گیا خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرہ خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرہ اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رفول آئے گی